اسلام علیکم میرا نام احمد ہے امیدہ آپ سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے تاجر فارم سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ صاف پانی کی فارم پر کیا اہمیت ہوتی ہے نورمالی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وٹر کی ٹینکس ہوتے ہیں یہاں پر ٹینکیاں جو ہوتی ہیں جس سے جانور کھلے ہوں چاہے بندے ہوں ہم ان کو یہاں لا کے پانی پیلاتے رہتے ہیں کیونکہ جانور جو ہوتا ہے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو ان کو اب بالٹی سیاہ کسی اور چیز سے پانی پیلائیں گے تو کافی مشکل ہو جاتی ہے تو ان کو ٹینکس تک لانا پڑتا ہے چاہے کھلے ہوں چاہے آپ ایک ایک کر کے بندے ہوئے جانور لے کے آئیں اب ان ورٹر ٹینکس کو اگر ہم صاف نہیں کریں گے ان میں پانی چینج نہیں کریں گے تو اس میں گرین الگی جس کو ارلی یا ایسا کچھ کہتے ہیں لوکل زبان میں تو وہاں دیولپ ہونا شروع جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پانی کی ٹینکیوں میں ہرے رنگ کا کچھ بننا شروع جاتا ہے دیواروں کے اوپر اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو کھانے کیلئے کیڑے مکوڑے اور چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے اندر جب بھی مویشی آپ کے یا گائے بین سے آکے وہ پانی پییں گے تو ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں کیڑے پیدا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان کو کھانا کیلاتے ہیں وہ کھانے کھاتے ہیں جانور کا فائدہ نہیں ہوتا اس کھانے سے دیکھنے میں تو وہ کھانا پورا کھا رہا ہوتے ہیں لیکن اس کھانے سے جانور کا فائدہ نہیں ہوتا response کے لئے مکوڑ گو جا رہا ہوتا ہے بدلے میں یہ ہے کہ جانور کی جسم میں جو دودھ کی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جانور فربہ بھی نہیں ہوتا کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کا کھانا خرچہ اتنا ہی آ رہا ہوتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ جانور ہیں تو مطلب ہفتے میں ایک دفعہ کم ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ اپنے ساری ٹینکیوں کو صاف کریں اب جب ہم اس کو صاف کرتے ہیں ایک آسان طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی صاف صفائی کرتے ہیں جھاڑو سے یا کسی اور چیز سے جو بھی دیوار پر چیزیں لگی ہیں وہ سب صاف ہو گئے اس کے بعد ہم اس کو چونہ کرتے ہیں چونہ کرتے ہیں تو اس کو رہن لیتے ہیں خوشکونے کے لیے پھر ایک اور کوٹ چونے کا کرتے ہیں پھر دوبارہ خوشکونے کو چھوڑ لیتے ہیں ایک دو دن اس کو استعمال نہیں کریں گے صحیح ہے ایک دو دن استعمال نہیں کریں گے پھر اس میں تازہ پانی نیا بھریں گے ویسے بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نونسٹوپ تازہ پانی آئے جا رہا ہے اور پرانا پانی استعمال ہو رہا ہے تو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو چونکہ آپ کا یہ جو عمل ہوگا اس سے وارٹر ٹینک کچھ جنوں کے لیے استعمال سے باہر ہو جائے گا تو آپ باری باری ٹینکس کے ساتھ یہ کام کریں تاکہ اگر یہاں سے نہیں کوئی اور سے آپ کا جانور پانی پی سکے تو جہاں بھی ہیں چھوٹے فارم پہ ہیں بڑے فارم پہ ہیں ٹینکس کی صفائی کرتے رہیں وارٹر ٹینکس ساف رہیں گے ساف پانی ملے گا اچھے پانی سے ساف پانی سے آپ کی پیداوار پہ بہت اثر پڑتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اپنے کومنٹس ہمیں بھیجیں کومنٹس سیکشن بتائے کریں کس طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تاکہ ہم اس طرح کا کنٹنٹ آپ کے لئے لے کے آسکیں اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم